لکھئے بھائی چند ضروری باتیں ہیں بھائی وہ لکھ لیجئے تمام طلبہ لکھیں بھائی کوئی ویسے بیٹھا نہ ہو اچھا یہ کتاب جو ہم پڑھنے لگے ہیں شروع کرنے والے ہیں بھائی یہ علم فقہ کے اندر ہے تو علم فقہ کی تعریف لکھ لیجئے هو علم بالأحکام الشرعیت الفرعیت هو علم بالأحکام الشرعیت الفرعیت هو علم بالأحکام الشرعیت الفرعیت من ادلتها من ادلتها التفصیلیت تاریف لکھ لیجئے هو علم بالأحکام الشرعیت الفرعیت من ادلتها التفصیلیت التفصیلیت یاد رکھو احکام شرعیت الفرعیت وہ ہیں جن کا تعلق عامل سے ہوتا ہے وہ ہیں جن کا تعلق عامل سے ہوتا ہے احکام فرعیت وہ ہیں جن کا تعلق عامل سے ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھائی کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے عقیدے سے ہوتا ہے انہیں احکام اصلیہ کہتے ہیں انہیں احکام اصلیہ کہتے ہیں مثلا دیکھئے بھائی خدا ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں جنت ہے جہنم ہے قیامت قائم ہوگی ان سب کا تعلق عقیدے سے ہے کوئی عامل کرنا پڑتا ہے بھائی بس عقیدہ یہ رکھنا پڑتا ہے بھائی عقیدے سے تعلق ہے کہ اللہ ایک ہے وغیرہ تو یہ احکام اصلیہ ہیں اور باقی جن کا تعلق فیل عامل سے ہو وہ احکام فرعیہ کہلاتے ہیں جیسے نماز کا پڑھنا زکاة کا ادا کرنا وغیرہ دیکھو اس میں عمل کرنا پڑتا ہے یہ احکام فرعیہ ہیں اور تو اس علم کے اندر ہم احکام فرعیہ کے بارے میں پڑھیں گے بھائی جن کا تعلق عامل سے ہے جبکہ احکام اصلیہ سے بحث یہ یوں کہیں یا عقیدے کی جو بحث ہے وہ علم کلام میں ہوتی ہے عقیدے کی بحث علم کلام میں ہوتی ہے جس کی تفصیل آپ شرع عقید میں پڑھیں گے انشاءاللہ درجہ سادسہ میں پڑھائی جاتی ہے آج کل درجہ سادسہ میں شرع عقید اس کے اندر عقیدے کی بحث ہوتی ہے اسے علم کلام کہتے ہیں اور یہ عمل سے مطالق ہے اسے علم فقہ کہتے ہیں اور عدلہ تفصیلیہ سے مراد عدلہ اربعہ ہیں اور عدلہ تفصیلیہ سے مراد عدلہ اربعہ ہیں یعنی قرآن حدیث اجماع اور قیاس یعنی قرآن حدیث اجماع اور قیاس سنمجھ میں آئے تو اس میں ہر ہر مسئلے کی دلیل قرآن حدیث اجماع قیاس سے آئے گی مثلا نماز فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے اس کی لئے دلیل لائیں گے ہم قرآن اور حدیث وغیرہ سے تو قرآن میں آتا ہے قیم الصلاة جس سے کیا پتا چلا کہ نماز فرض ہے فرض ہے تو ہر ہر مسئلے کی دلیلیں ذکر ہوتی ہیں انہی چار میں سے ہوں گی بھئے وہ بھئے جو چھینکنے والا ہو الحمدللہ بلند آواز سے کہا کرے اور باقی طلبہ اس کو جواب دیں گے سمجھ میں آیا بھئے یہ سنت ہے اور تقریبا علماء کے ہاں بھی اب تو تقریبا متروف ہو چکی ہے بھئے تو یہاں درسگاہ میں میرے سبق میں خصوصاً جو چھینکے بلند آواز سے الحمدللہ کہے سارے سنیں اور پھر سارے جواب دیں اور اپنے اپنے کمرے کے اندر بھی اپنے گھروں کے اندر بھی اس کو زندہ کریں بھئے تو یہ علم فقہ کی تاریخ میں نے لکھو ہے یہ تاریخ سمجھ آگئی بھئے وہ علم بالاخکام شرعیت الفرعیتی وہ جاننا ہے کس چیز کا احکام شرعیہ فرعیہ یعنی وہ احکام جن کا تعلق عامل سے ہوتا ہے اور کس چیز سے جاننا ہے بی ادلتیہ من ادلتیہ تفصیلی ادلت تفصیلی ہے یعنی قرآن حدیث اجماع قیاس سے ان کی دلیلوں کے ساتھ اور اس علم کا موضوع ہے فعل مکلف اور اس علم کا موضوع ہے فعل مکلف یعنی مکلف آدمی کا فعل بھئی مکلف آدمی کا فعل اور غرض و غائط ہے اس کی سعادت تارین سعادت تارین دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے سمجھنے آیا تو آخرت کا لفظ مؤنس ہے والا نا کیونکہ اس کا موصوف ہے جو ہے وہ مؤنس ہے موصوف محضور اے ادار الاخرت اس لئے اس کو آخرت کہتے ہیں دار مؤنس سے سمائی ہے تو اس کی صفت الاخرت بھی مؤنس لجائے احوال مصنف احوال مصنف شرع وقایہ کے مصنف کا نام شرع وقایہ کے مصنف کا نام اور بید اللہ اور بید اللہ ابن مسعود اور بید اللہ ابن مسعود ابن محمود ابن محمود ابن احمد ابن احمد ہے لکھ لیا بھئی نا تو مصنف کا نام ہے عبید اللہ بھئی دیکھا اور ان کے والد کا کیا نام ہوا مسعود اور ان کے دادا کا نام محمود اور پردادا کا نام احمد اور مصنف صدر الشریع کے لقب سے مشہور تھے یعنی علم و فضل میں اتنا بلند مقام رکھتے تھے بھئی کہ اس زمانے کے علماء نے انہیں صدر الشریع کا لقب دیا صدر الشریع کے نام سے مشہور تھے اور آپ کے دادا تاج الشریع کے لقب سے مشہور تھے آپ کے دادا تاج الشریع کے لقب سے مشہور تھے اسی طرح آپ کے پردادہ بھی صدر الشریعہ کے لقب سے مشہور تھے صدر الشریعہ کے لقب سے مشہور تھے تو تاج الشریعہ کا نام کیا ہے بھئی تاج الشریعہ تاج الشریعہ کون ہے ان کے دادا ان کا کیا نام بتایا میں نے محمود اور صدر الشریعہ جو ہیں ان کے پردادہ ان کا نام احمد ہوا بھئی تو پردادہ کا لقب بھی صدر الشریعہ ہوا اور ان کا لقب بھی صدر الشریعہ تو دونوں میں فرق کرنے کے لئے پھر ان کو صدر الشریعہ اصغر کہتے ہیں اور ان کو صدر الشریعہ اکبر کہتے ہیں علماء بھئی مصنف کو کیا کہتے ہیں صدر الشریعہ اصغر کے لقب نام سے ذکر کرتے ہیں اور پردادہ کو صدر الشریعہ اکبر کے لقب سے آپ صحابی رسول آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں عبادہ ابن سامت صاد کے ساتھ عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں آپ بہت بڑے عالم تھے آپ بہت بڑے عالم تھے علم حدیث علم حدیث علم فقہ علم تفسیر علم اصول فقہ علم نحو لغت علم نحو لغت علم عدب اور علم منطق و فلسفہ کے بڑے ماہر تھے کیسا عظیم خاندان تھا والا نہ دیکھئے کہ علم و فضل نسل در نسل منتقل ہوتا چلا گیا علم و فضل نسل در نسل منتقل ہوتا چلا گیا دیکھو یہ صدر الشریع دادا کو کتنے بڑے عالم تھے کہ لوگ علماء نے کیا لقب دیا صدر الشریع اور پردادا کتنے بڑے عالم کہ ان کو بھی کیا لقب دیا اس زمانے کے علماء صدر الشریع حالانکہ وہ زمانہ جو نبوت کے زمانے کے انتہائی قریب تھا اور بڑے بڑے علماء موجود تو کتنا علم ہوگا کتنا مقام ہوگا کہ اس زمانے کے علماء انہیں یہ لقب دے رہے ہیں اور آپ کی وفات ہوئی ہے سات سو سنتالیس عجری میں آپ کی وفات ہوئی سات سو سنتالیس عجری میں آپ کی کتاب شرح وقایہ کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مقبولیت نصیب فرمائی شرح وقایہ کو اللہ نے بے انتہا مقبولیت نصیب فرمائی اور سینکڑوں سالوں سے علماء اس کی درس و تدریس میں مشغول ہیں سینکڑوں سالوں سے علماء اس کی درس و تدریس میں مشغول ہیں جس سے مصنف کے عند اللہ مقبول ہونے کا پتہ چلتا ہے جس سے مصنف کے عند اللہ مقبول ہونے کا پتہ چلتا ہے علمِ اصولِ فقہ میں علمِ اصولِ فقہ میں آپ نے تنقیح مطن لکھا تنقیح قاب دو نکتوں والا حال آخر میں تنقیح تنقیح مطن لکھا اور پھر اس کی شرعہ توضیح بھی آپ ہی نے لکھی اور پھر اس کی شرعہ توضیح بھی آپ ہی نے لکھی توضیح حضوات کے ساتھ جس کی شرع علامت افتازانی نے لکھی ہے تلویح کے نام سے جس کی شرع علامت افتازانی نے تلویح کے نام سے لکھی ہے آپ کی یہ کتاب بھی داخلِ درس ہے اور اصولِ فقہِ حنفی کے اندر عظیم مقام رکھتی ہے اور اصولِ فقہِ حنفی کے اندر یہ کتاب عظیم مقام رکھتی ہے اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی تصانیف ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی تصانیف ہیں یاد رکھو یہ شرع وقایہ میں وقایہ مطن ہے اور پھر شرع ساتھ کرتے ہیں تو یہ جو وقایہ مطن ہے وہ آپ کے دادا تاج الشریع کا لکھا ہوا ہے وقایہ مطن آپ کے دادا تاج الشریع کا لکھا ہوا ہے جس کی آپ شرع کرتے ہیں جس کی آپ شرع کرتے ہیں آپ نے وقایہ مطن کا اختصار بھی لکھا آپ نے وقایہ مطن کا اختصار بھی لکھا جسے نقایہ کہتے ہیں نقایہ جس کا نام نقایہ رکھا کاف دو نکتوں والا بھئی جس کا نام نقایہ رکھا اسے عمدہ بھی کہتے ہیں اختصار بھی لکھا آپ نے وقایہ مطن کا اختصار لکھا جس کا نام نقایہ رکھا اسے عمدہ بھی کہتے ہیں آپ کا وہی زمانہ ہے آگے تو ایک آز واقعات ویسے میں آپ کو سنا دیتا ہوں بھئی لکھنے میں وقت لگے گا اشارات بے شک لکھ لیں آپ تو آپ کا وہی زمانہ ہے بھئی جو مشہور منطقی قطب الدین رازی کا ہے قطب الدین رازی جے زا کے ساتھ تو قطب الدین رازی حیرات میں رہتے تھے اور یہ ریک شہر کے اندر رہتے تھے اور اس زمانے کے اندر علماء کے اندر بھئی مناظرے ہوا کرتے تھے بڑے بڑے علمی مناظرے ہوتے جس میں جتنے والے عالم کی عزت عوام کی نظروں میں علماء کی نظروں میں بڑی بڑھ جاتی بھئی تو قطب الدین رازی منطق کے اور فلسفے کے بڑے ماہر تھے بھئی انہوں نے اراب کی شہرت سنی تو ارادہ کیا کہ آپ سے مناظرہ کرتے ہیں اور اگر شکاہ آپ کو شکست دے دی تو پھر تو میرا ہر طرف نام ہو جائے گا چنانچہ اپنے ایک شاگرد مبارک شاہ کو بھیجا بھئی ان کے شاگرد تھے بہت بڑے منطقی بھئی بہت بڑے عالم مبارک شاہ ان کو بھیجا کے جاؤ دیکھو ان کے درس میں بیٹھو سنو ان کو اور پتہ چلاو بھئی ان کی کیا حالت ہے کس فن میں ذرا یہ کمزور ہیں مجھے آکر بتلاو پھر میں ان سے مناظرہ کرتا ہوں سمجھ میں ہے بھئی مبارک شاہ بہت بڑے منطقی تھے بھئی غلام تھے ان کو خطب الدین نے خریدا تھا اور ان کی خودی پرورش کی تھی اور علم وغیرہ ان کو سکھائے تھے بعد میں آزاد کیا یہ وہی زمانہ ہے مالا جب میر سید السند جو نحو میر والے ہیں وہ بھی اس زمانے میں تھے بھئی علامات اختازانی بہت بڑے عالم گزرے وہ بھی اس زمانے میں تو مبارک شاہ بھئی بہت بڑے عالم تھے میر سید السند خطب الدین راضی کے پاس آئے بھئی پڑھنے کے لئے خطب الدین راضی اس وقت تک اس وقت بڑے ضعیف ہو چکے تھے میر سید السند کی جانچاہ پرکھا کے کس قسم کا تعلیم علم ہے ذہانت وغیرہ کا کیا حال ہے تو بڑے خیران ہوئے کہ یہ تو بڑا ذہین وفتین طالب علم ہے تو اس سے کہا بھئی میں تو اس وقت بڑھا ہو چکا ہوں اتنا بڑھا ہو گیا ہوں کہ تمہیں اچھی طرح پڑھا نہیں سکوں گا میرا شاگرد ہے فلان شہر کے اندر مبارک شاہ بھئی ان کا بڑا شہرہ تھا ان کا بھی ان کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں پڑھائیں گے بھئی چنانچہ ایک سفارش رقا بھی لکھ دیا ان کے نام میر سید اس سند گئے بھئی مبارک شاہ کے ساتھ پاس حاضر ہوئے کہ میں آپ کے پاس پڑھنے کیا پڑھنا چاہتا ہوں رقا وغیرہ بھی پیش کیا تو انہوں نے درس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے میرے درس میں بیٹھ سکتے ہو لیکن بولنے کی اجازت نہیں بھئی پوچھنے کی اجازت نہیں خاموشی سے بیٹھ کر سو ہر ایک کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو مبارک شاہ بھئی بڑے منطقی بڑے بڑے علماء ان کے پاس جاتے تھے پڑھنے کے لئے میر سید اس سند کو بولنے پوچھنے وغیرہ کی اجازت نہیں بس صرف سمع کر سکتے اور کچھ نہیں تم کر سکتے بھئی ایک رات مبارک شاہ گھر سے نکلے ساتھ ہی مدرسے کے طلبہ وغیرہ کے کمرے ہوں گے کہ دیکھیں بھئی کیا حال ہے طلبہ کیا کر رہے ہیں ذرا تو گزرتے گزرتے میر سید اس سند کے کمرے کے پاس پہنچے تو دیکھا اندر وہ اونچی آواز سے تقرار کر رہے ہیں اور عجیب انداز تھا تقرار کا تقرار کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی اس مسئلے کی مصنف کتاب نے یہ تقریر کی ہے اور شارح نے اس کی یہ تقریر کی ہے اور میرے استاذ محترم نے اس کی یہ تقریر کی ہے اور میں اس کی یہ تقریر کرتا ہوں عجیب انداز تھا مبارک شاہ نے سنا بھئی اللہ نے اتنا پیارا شاگر دے دیا اتنے خوش ہوئے کہ وہاں مدرسے کے سہن میں رخش شروع کر دیا بھئی خوشی کے وجہ سے استاذ کو تو اچھا شاگرد مل جائے بھئی تو بڑی اللہ کی نعمت ہے میں بھی ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نیک اور متقی اور محنتی طلبہ مجھے عطا فرمائے سمجھ میں آئے تو آپ کو بڑی دعاوں کے بعد یہاں بلوایا ہے اللہ آپ سب کو بڑا عالم بنائے تو یہ میر سید الساند یہ مبارک شاہ بھئی تو ان کو بھئی خود و دین راضی نے بھیجا کہ جا کر پتا کرو کہ یہ صدر الشریعہ منطق و فلسفے میں کیا حال ہے ان کا تاکہ پھر میں ان سے مقابلے کی تیاری کروں گا مناظرے کی اتفاق سے مبارک شاہ جب پہنچے صدر الشریعہ کے درس میں بڑے بڑے علماء حاضر ہوتے تھے دور دراز سینکڑوں میل کا سفر تیہ کر کے ان کے درس میں حاضر ہوتے تھے بڑا مجمع ہوتا تھا تو اتفاق سے ان دن وہ منطق اور فلسفے ہی کا درس دے رہے تھے اور ان کے درس کا عجیب انداز تھا منطق اور فلسفے کے اندر پہلے جو بڑے عیمہ گزرے تھے ان کے قول کو ذکر کرتے ان کا طریقہ یہ تھا فلا مسئلے کے اندر اس منطق کے فلا امام یوں فرماتے ہیں اور ان کے اس قول میں یہ خرابی لازماتی ہے یہ اعتراضات اس پر واقع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو آنے والے دوسرے علماء فلا عالم اس مسئلے میں یوں فرماتے ہیں اور ان کے قول میں یہ خرابی اس پر یہ اعتراض ہوتے ہیں اس کے بعد والے فلا عالم جو بڑے گزرے ہیں وہ اس مسئلے کے بارے میں یوں فرماتے ہیں اور ان کے قول پر یہ یہ خرابی ہے یہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور میں اس مسئلے کے اندر یوں کہتا ہوں اور میرے قول پر ان میں سے کوئی ایک اعتراض بھی نہیں پڑتا مبارک شاہ نے وہ درست سنا تو حیران رہ گیا استاد کو خط لکھا کہ دیکھئے ان کے مقابلے کو ہرگز نہ آئیں یہ تو شخص تو آف کا شعلہ ہے اگر آپ مقابلے پر آگئے تو بڑی شرمندگی اٹھانا پڑے تو انہوں نے پھر ارادہ ملتوی کر دیا تو عجیب ان کو اللہ نے علم دیا تھا اور بڑے متقی اور نیک انسان بھئی جیسے میں نے آپ کو بتلایا یہ کتاب سینکڑوں ساتھ سے علماء پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں معلوم ہوا یہ کتاب عند اللہ مقبول ہے اور مصنف بھی اللہ کے محبوب بندوں میں سے اور اولیاء اللہ میں سے تھے بڑے اولیاء اللہ تو یہ تھے معلوم مصنف کے کچھ مختصر احوال اور فقہ بھئی فقہ کی کتاب ہاں شروع کر رہے ہیں تو آپ کو صاحبین شیخین طرفین کی استعلاقات و علم ہوگا ہی دیکھئے تین ہیں یہاں تین نام ہیں ہمارے تین ائیمہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں کے استاد ہیں امام ابو یوسف کے بھی استاد ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ دونوں کے شاگرد ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی فائدہ حاصل کیا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی وہ بھی ان کے استاد ہیں ان سے بھی درست تو ان میں دو طرفیں بن گئیں بھئیں طرف اعلا کیا ہوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے وہ دونوں کے استاد ہیں اور طرف ادنہ کونسی ہوئی امام محمد رحمہ اللہ کے وہ دونوں کے شاگرد ہیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی دونوں کے شاگرد تو لہٰذا جب شیخین کا لفظ آئے تو شیخین سے کون مراد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیونکہ دونوں شیخ ہیں امام محمد رحمہ اللہ اور جب صاحبین کا ذکر آئے تو اسے مراد امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد کیونکہ یہ دونوں صاحب ہیں ساتھی ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پڑھنے میں اور جب طرفین کا ذکر آئے تو اسے مراد امام اعظم بحنیف رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ کیونکہ یہ طرف اعلا بھی آگئی اور طرف ادنہ بھی آگئی چلی بس ہنا اللہ علم لحقیقت الکلام